لوگوں کو پتا ہونا جائے کہ ہارٹ اٹیک کی سمٹم کیا ہیں کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھی نا گیسٹرائٹس کے چکر میں ان کو اگنور کر دیتے ہیں تو میری جنتہ سے یہی ہے کہ اگر کسی کو بھی چیسٹ پین ہو رہا ہے چھاتی میں درد ہو رہا ہے چھاتی میں ہیوینس ہو رہا ہے آپ کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ پسینے آ رہے ہیں تو یہ کچھ ٹپیکل سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اگنور نہیں کرنے چاہیے ترنت آپ نے آس پاس کسی ایمرجنسی میں جا کے ڈ میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں اپنے لائف میں ہمیں ایڈاپٹ کرنے چاہیے جیسے ریگلر ایگزرسائز کرنی چاہیے آپ کو لیکوڈ پانی اچھا کھا سا پینا چاہیے اور پوری نیند کرنی چاہیے اور جو بھی جنگ فوٹ وغیرہ ہے اس کو اوائیڈ کرنا چاہیے ہمارا ویجن جو ہے وہ اسی کہہ ہے کہ افورڈیبل پرائس پہ ہم لوگ ترشری کیئر فیسلیٹی پروائیڈ کریں یہ ہمارا ویجن بھی ہے ہم مراز قلب میں مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی میں آپ کو بتا دو کہ کارڈک ڈیزز جو ہے وہ بھڑتی جا رہی ہے لیکن آج ہم جے کے میڈسٹی جمعوں میں موچے ہیں اور اس یہاں پر جو ہے ایک ریئر کیس جو ہے کچھ روز قبل آیا تھا جس کا یہاں پر علاج ہوا کیونکہ اس میڈسٹی کے اندر جو ہے ایک اچھی ٹیم ہے کارڈیولوجس کی ایک اچھی ٹیم ہے جنہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے اور یہاں کا ایک میل مریض تھا جو آج بلکل جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو گیا ہے کیونکہ ایک نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے انہوں نے ان کی جو ہے ٹریٹمنٹ کیا ہمارے ساتھ ڈاکٹر حرمید جی ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے سر آخر جو آپ کے پاس مریض آیا تھا کیونکہ آپ نے ایک ریئر کیس جو ہے یہاں پر ہنڈل کیا اس کی ٹریٹمنٹ کی تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا کونسی آپ کے پاس آئیسی کونسی ٹیم ہے اور کونسی آئیسی ٹیکنالوجی ہے جس کا آپ نے استعمال کیا ہے ہمارے پاس ایک مریض آئے تھے جو کہ ایک کرونک سی ایڈی پیشنٹ ہے کرونک کرونری آرٹری ڈیزیز تھی ان کو ان کی جو ہارڈ کی جو نسے ہوتی ہیں آرٹریز ہوتی ہیں ان میں ان کو کیلسیفیکیشن تھا اور جو کہ بہت ٹیم سے ان کو تھا اور وہ ان کو کئی بار سی ای بی جی جو بائی پاس سرجری کے لیے بھی بولا گیا ہے باٹ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے ہمارے پاس آئے ہمارے پاس ایک ایک سپرٹ کی کارڈیالجی ایک سپرٹ کارڈیالجی ٹیم ہے جن میں ڈاکٹر ساکیب ہیں ڈاکٹر ناصر ہیں ڈاکٹر بھونال جی ہیں ڈاکٹر گر جی ہیں ایک فل ایکسپرٹ ٹیم اپنے پاس کارڈیالجی کی ہے تو وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کو آفر کیا ہے ایک لیٹس ٹیکنالجی آئی ہے جس کو آئی ویل بولتے ہیں انٹرا ویسکلر لیتھو ٹریپسی بولتے ہیں اس کو تو ان کے لیے ان کے بارے میں ان کو بتایا گیا کہ یہ چیز ہے اور اس میں یہ چیز جو یہ بلوک کے جائے ٹھیک ہو سکتا ہے اور آپ کی ج بن بچ سکتی ہے تو ہماری ایکسپرٹ ٹیم نے یہ دو دن پہلے یہ جو ہے یہ پروسیجر یہاں کی ہے جو کہ جو مجھے لگتا ہے کہ پہلا ایسا پروسیجر ہے جو کہ جمہو سیٹی میں پریورٹ سیٹ اپ میں یہ ہوا ہے آج تک یہ پریورٹ سیٹ اپ میں میری نالج میں نہیں ہے می بھی آئیم رونگ بٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے تو یہ اس لیے ہم بہت ایکسائٹڈ ہیں بہت خوش ہیں اور ہم اپنی جنتہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پروسیجر ہے اب آپ کو اس پروسیجر کے لیے آپ کو یہ یہاں سے بہار ڈلی یا باقی ہسپیٹل میں جانے بڑے ہسپیٹل میں ترشیری کیا اور ٹائر ٹری سیٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز اب جمہو میں ہی اولیہ بلا ہے ہم ان کو یہاں پر ٹریٹ کر سکتے ہیں اسے مطلب آئیسی ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیا پھر بائی پاس سرجری کرنے پڑتی ہے یا پھر بائی پاس سرجری بھی ایک اوپشن ہے اس کا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آلٹرنیٹ میں یہ بھی ا ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے آئی ویل جس کو بولتے ہیں تو یہاں ہم نے کیا ہے اور اس پیشنٹ کے کنزن کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ بات کر کے اور انہیں کنزن دیا ہے جبکہ پیشنٹ بلا ہائی رسک تھا پیشنٹ کو کرونک کرنین ڈیزیز بھی ہے اڈیالیسی بھی چلتا تھا تو ہم نے ان سے بات کر کے اور سکسپولی اس پروسیجور کو ہم نے انجام دیا ہماری کارڈیالوجی ٹیم نے کیا ہے ابھی پیشنٹ جو ہے بلکل ٹھیک ہے ابھی ہمارے ہسپی بھی کر دیں گے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اکنامکلی سانڈ نہیں ہوتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں اور کسی ایسی محلک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو کیا مدد ہوتی ہے یا پھر میں بات کرو آئیشمان کارڈ جو ہے جو آئیشمان سکیم ہے تو اس کے تحت کیا آپ کا یہ آتا ہے آئیشمان جو ہے پورے جمہو کشمیر میں کارڈیالوجی اس میں آتا ہے ابھی ہم نے اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ہم اس میں بھی ہم لوگ لیں گے تاکہ اس کے بعد جو بھی ہارٹ اٹیک کے کیس ہوتے ہیں سارے ہمارے یہاں فری میں ہوں گے ابھی فیلال کارڈیالوجی میں نہیں ہے لیکن ہمارا پروسس ہے کہ ہم اس کو کارڈیالوجی میں ملے لیں گے اور آنے والے ٹائم میں جو بھی ایسے ہارٹ کے کارڈیالوجی کے جو پروسیزن ہوں گے ہارٹ اٹیک ہو گیا سٹنٹنگ ہو گیا وہ سب یہاں فری میں ہوں گے اوکی تو دور حاضر میں یعنی آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیکس جو ہے کیسز جو ہے ہارٹ اٹیکس کے وہ زیادہ بڑھتے ہیں تو لوگوں کو مطلب پریونچن کے لیے کیا کرنا پڑے گا کیا کرنا چاہے آپ تھوڑا سا بتا دیں سب سے پہلے لوگوں کو پتا ہونا جائے کہ ہارٹ اٹیک کے سمٹم کیا ہیں کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھی نا گیسٹرائٹس کے چکر میں ان کو اگنور کر دیتے ہیں تو میری جنتہ سے یہی ہے کہ اگر کسی کو بھی چیسٹ پین ہو رہا ہے چھاتی میں درد ہو رہا ہے چھاتی میں ہیوینس ہو رہا ہے آپ کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ پسینے آ رہے ہیں تو یہ کچھ ٹپیکل سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اگنور نہیں کرنے چاہیے ترنت آپ نے آس پاس کسی ایمرجنسی میں جا کے ڈاکٹر کو دکھائیے اور کم سے کم ایک ایسی جی کر کے دیکھ لیں گے کہ ایک آرٹ اٹیک ہے یا نہیں ہے اب بات آئی پریونشن کی پریونشن میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں اپنے لائف میں ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے جیسے رگولر ایگزرسائز کرنی چاہیے آپ کو لیکوڈ پانی اچھا کھا سا پینا چاہیے اور پوری نین کرنی چاہیے اور جو بھی جنگ فوٹ وغیرہ ہے اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے سموکنگ کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور رگولر ایگزرس کریں گے سائیکلنگ کریں گے آپ سومنگ کرنا ہے تو اس چیز کو دیان دیں اور اپنا ڈیلی روٹین جو اپنا لائف موڈیفکیشن کو اپنے اڈاپٹ کیجئے اور ہم لوگ ہرٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں آپ نے ایک ریئر کیس کو یہاں پہ ہینڈل کیا ہے یعنی ٹریٹمنٹ ایک ایسے شخص کو دی ہے جنہیں اس علاج کے لیے یہاں تو بہار جانا تھا یا تو کافی پیسہ جو ہے وہ خرچان آتا لیکن میں آپ کو بتا دو کہ جس طرح سے جمہو میڈ سٹی میں بہت سارے مریض آتا ہیں کیا کہیں گے کیا ڈیفرنٹ فیسلٹیز یہاں پہ ملتی ہے جیسے ہم دوسری جو پرائیویٹ سینٹرز ہے ان کی بات پرائیویٹ ہاسپٹلز ہے ان کی بات کریں یا پھر جمہو میڈ سٹی میں کیا ڈیفرنٹ ہے دیکھئے اجالہ سیگ نے جیکیو میڈ سٹی ایک بہت پرانا ہاسپٹل ہے لوگ ہمیں ڈیفرنٹ کرتے ہیں لوگوں کا فیت ہمارے اوپر ہے اور ہمارے پاس بہت اچھا اچھے ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس رناؤن ڈاکٹر ہیں جو کام کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں ابھی ہم نے فلی گیسٹرنٹالجس جو میدانتہ سے ٹرین ہو گیا ہیں ڈاکٹر ساکھ کے مدانتہ سے ٹرین ہو گیا ہیں اور ایسے بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو کہ جن کو باہر کا ایکسپوجر ہے کسی کا فٹس کا ہے کسی کو میکس کا ہے کسی کو میدانتا کا ایکسپوجر ہے اور یہاں کام کر رہے ہیں اور جو already یہاں doctor exist کرتے تھے جو ہمارے senior doctor ہیں کوئی GMC سے retire ہو کے آئے ہیں کوئی professor تھے تو ہمارے پاس ایک cream of doctors ہے جو کہ ہمیں تھوڑا different کرتی ہے باغی باغی جگہ بھی سب لوگ اچھا ہی ہے ایسے ہم نہیں کہیں گے یہ بات ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہمارے پاس cream of doctors ہے جو کہ they are capable to treat all kind of patients in germosity تو محریضوں کا علاج کتنا expensive رہتا ہے as compared to other private hospitals ہمارا جو جو ہے market صاحب سے ہم compare کریں تو ٹھیک genuine rate affordable ہمارا vision جو ہے وہ اسی کہہ ہے کہ affordable price پہ ہم لوگ tertiary care facility provide کریں یہ ہمارا vision بھی ہے ہمارا aim یہی ہے